محکمہ تعلیم نے بھی سوہ دن کی کارکردگی کی ریپورٹ جاری کر دی ہے تاریخ میں پہلی بار مختصر مدد میں بارہ لاکھ طلبہ کو تصدیق کے ساتھ انڈرول کیا گیا ہے اور پہلی اساتذہ ماون ٹرانسفر پولیسی بھی متعارف کروائی گئی ہے اور بوٹی مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں آتف پرویز سے آتف ادا کیجئے گا آج یہ بلکل محکمہ تعلیم کی سوہ روزہ تارکردگی اور بیسے رفارم سے حوالے سے جو ریپورٹ جاری کی گئی تعلیم نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ حکومت کی بیک انوریمنٹ کو دینکاب کیا آئندہ کے لیے ہر داخل کی نادرہ ویریفیشن کو یقینی بنایا جائے گا تاریخ میں پہلی مرضی مختصر مدد لیٹ بارہ لاکھ طلبہ نادرہ ویریفائی فیکشن کے ساتھ انڈول کیا گیا ہے تاریخ میں پہلی اساتھا معامل ٹرانسفر پالیسی متعارف پرگائی گئی ہے اس کے ساتھا یہ ٹرانسفر پالیسی شفاق بھی ہوگی اور اساتھا کے لیے سوز مند بھی ہوگی نیوٹیشن پروگرام کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے سوہ ہیلتھ پروگرام پر عموض بھی مکمل ہو چکا ہے جلد نانت کیا جائے گا تعلیمی اداروں کی منڈرنگ کا اپنا سرسجدی نظام بھی متعارف پروائے جائے گا بوٹی مافیا کے خلاب باتی میں کبھی ایکشن نہیں ہوا اور آج اس امتحانی سینٹرز میں کیمرے لگ چکے ہیں درستی کتب کی اشارت میں ارگردے کی بجٹی بھی ہے کتب کی اشارت میں مخصوص سیفر ملوں کی جارہ داری ختم کر دی روا سو دنوں میں سپونس کی ریجیسٹرنگ کو نظام کو محصر کیا گیا ہے ہماری کامش سے سترہ جن کو پہلی مرتبہ گوگل فور ایڈوکیشن ٹیم پاکستان آر یہ گوگل کے ساتھ مل کر تین لاکھ نوزوانوں کو آئی ٹی سیٹیفائیڈ پورسس کروائے جائیں گے اگلے سال تک ہر تحصیل میں بیس ادارے نوزوانوں کو پنی محارت پناہ محارت دے رہے ہوں گے ہر اقسام سیکھولڈرز کی مشاہورت اور انہی اعتماد میں دے کر اٹھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آتک بہت شکریہ